السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انمول باتیں آپ سن رہے ہیں رضوی میلیا مشاہد سجاد حسین رضوی من کریم زکاة کا فتنہ خلافت حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہر طرف بغاوت کے شولے بھرکنے لگے تھے ان شوالوں کے ضد میں سر سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا اگرچہ آگ بھرکانے والا شخص اسود انسی قتل ہو چکا تھا اور بنی حنیسہ میں مسیلمہ اور بنی افصد نے کلیہا نے نبویت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ افصد اور غطفان کے حلیف قبیلوں کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ محدود ہے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور تلیخہ زندہ ہے جب ان بغاوتوں کی خبر حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے حامال اور عمرہ کی طرف سے تمام واقعات کی مکمل رپورٹیں موصول نہ ہو جائیں زیادہ بھی نگزرے تھے کہ عمرہ کی طرف سے یہ دھرا دھر رپورٹیں پہنچنے لگی انہیں رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں ہیں بلکہ انہیں لوگوں کی جانوں کو بھی سخت خطرہ ہے جنہوں نے ارتداد کی روح سے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور بدستور اسلام پر قائم ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنے اور باغیوں کو ہر قیمت پر غیر کر کے صورتحال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اس ہماگیر سورش کے نتیجے میں بعض قبائل نے تو کلیہ اسلام سے انحراف اختیار کر لیا تھا لیکن بعض قبائل اسلام پر تو قائم سے البتہ زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا مؤخرین ذکر گروہ میں اسے یہ بھی تھا کہ بعض لوگ تو ایسے تیبے دیلو جان سے مال و دولت پر فریدتا تھے اور اللہ کے راستے میں مالی قربانی کرنا ان کے لئے حد دشوار تھا لیکن بعض لوگ اسے تاوان کہتے تھے اور ان کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت کے بعد اہل مدینہ کے مقرر کردہ امیر کو ان سے زکاة یا الفاظ بگر تاوان کے مطالبے کا کوئی اختیار نہ تھا چنانچہ ہر دو فریق نے ادائے زکاة سے انکار کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ نہ وہ حضرت ابو بکر کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے احکام کی بجا آوری کو ضروری سمجھتے ہیں اس قسم کے خیالات ان قبیل میں پیدا ہو رہے تھے جو کہ مکہ مدینہ اور تائس کے قریب واقع تھے لیکن یمن اور دور دراز کے علاقوں کے حالات بلکل مختلف تھے ان لوگوں نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفاعت مشہور ہوئی ان کے ایمان متزلزل ہونے لگے اور انہوں نے نہ صرف ارتداد اختیار کیا بلکہ ان لوگوں کے جھنڈے تلے جمع ہو کر سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی جنہوں نے قبائلی اور صیبت کی آگ بھرکا کر لوگوں کے دلوں میں اہل مکہ و مدینہ کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی یہ لوگ کسی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ یہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار نہایت تیزی سے روم و ایران کی سرحدوں تک پھیل گیا ہے اور سارے عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے توان و کرہن اسلام لانے پر مجبور ہوئے تھے ان کے وفود مدینہ میں آتے اور اپنے قبیلوں کی طرف سے اسلام لانے کا اعلان کرتے تھے مدینہ کے نواہی قبائل عبس اور زیبان منکرین زکاق میں شامل تھے اور مسلمانوں کے لیے ان قبائل سے عہدہ برعا ہونے کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اسے لرائی چھیڑ دینا آسان کام نہ تھا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر عسامہ کو شام روانہ فرما چکے تھے اور مدینہ میں بہت ہی تھوڑی تعداد میں لرائی کے قابل افراد رہ گئے تھے اس حالت میں مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ منکرین زکاق کو ادائے زکاق کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور نرمی و ملائمہ سے انہیں ساتھ ملا کر ان قبائل کے مقابلے میں آمادہ و پیکار کیا جائے جنہوں نے کلم کھلا اسلام سے انحراف کیا تھا دوسرا یہ کہ اس جنگ کی جائے اور ماخر ذکر راستہ اختیار کرنے سے مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہو جاتی اور اسلامی لشکر کی غیر موجودگی میں بپھرے ہوئے باغ قبائل سے لڑائی چھیڑ دینا آسان کام بھی نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبائل صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے منکرین زکاق کے ساتھ جنگ کرنے کے مطالب مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز نہ لڑنا چاہیے بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتبین کے خلاف مصروف پیکار ہونا چاہیے بعض لوگ اس وائے کے مخالف بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت پوری تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر اور پورے توبہ کی آیت تھی کہ حضرت ابو بکر کا اسرار اس آیت کی بنا پر تھا کہ اگر وہ طائب ہو جائیں نماز ادا کرے اور زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو نماز اور زکاة کو الگ الگ کرے گا اس سے جہاد کروں گا بعد میں دنیا بھر میں گورنمنٹ ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کرنا سول نافرمانی اور بغاوٹ ٹھہری منکرین زکاة کے کفر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یا تو انہوں لوگوں کے بارے میں لفظ کفر وہ کافر ہو گئے حقیقی معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے کیونکہ زکاة کی فرضیت قطعی ہے اور فرضیت زکاة سے انکار کفر ہے یا یہ کہ ان لوگوں کو کافر اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا لہٰذا ان کے اس سخت جرم پر بطریق تغلیب تشدید کفر کا اطلاق کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ یہ جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے منکرین وقات سے جنگ کرنے کے لیے ابو بکر کو شرح صدر عطا کیا ہے اور حق وہی ہے جو ابو بکر کہتے ہیں اس واقعہ سے ملتا جلتا ایک واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا قائد سے قبیل سقیس کا وفد آپ کی خدمت میں قبول اسلام کی غورت سے حاضر ہوا لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ انہیں نماز معاف کر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا اپنا فرض اولین خیال کرتے تھے انہوں نے بھی یہی فرمایا واللہ میں ان لوگوں سے ضرور لروا جو نماز اور زکاة میں فرق محسوس کرتے ہیں دشمن قبائل کے وفود باغو قبائل عبس غیبان بنو کنانا غطفان اور سرازہ کے جو مدینہ کے ارد جرد نواح میں آباد تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی اور مدینہ کے قریب پراؤ ڈال دیا یہ قبائل دو حصے میں منقسم ہو چکے تھے ایک حصہ زہدہ کے قریب مقام عبرق پر خیمہ زن تھا اور دوسرا ذل قصہ میں ان سوجوں کے سرداروں کے پاس اپنی وفود مدینہ والوں کے لیے جنہوں نے وہاں پہنچ کر بعض لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر کو پیغام دے جا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں البتہ انہیں ادائے زکاة سے مستثنہ کر دیا جائے لیکن حضرت ابو بکر نے وہی جواب دیا جو پہلے حضرت عمر کو دے چکے تھے یعنی اگر انہوں نے وقت کی ایک رسی بھی ادا کرنے سے انکار کیا تو میں اس رسی کی خاصر ان سے جنگ کروں گا چنانکہ یہ وفود خائب و خاصر ہو کر واپس اپنے لشکروں میں چلے گئے لیکن قیاب مدینہ کے دوران میں انہوں نے وہاں کے حالات کا خیر مطالع کر لیا تھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان دنوں اہل مدینہ بہت کمزور ہیں اور شہر کو بیرونی طاقت کے حملے سے بچا نہیں سکتے حضرت ابو بکر کے دوربین آنکھ نے ان لوگوں کے ارادوں کو بھاپ لیا چنانچہ وفود کے واپس جانے کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے چاروں طرف دشمن دیرے ڈالے پڑا ہے اور اسے تمہاری کمزوریوں کا علم ہو گیا ہے نہ معلوم دن اور رات کے کس حصے میں وہ لوگ تم پر چڑھائیں وہ تم سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمہ زن ہیں اور ابھی تک وہ اس امید میں تھے کہ شاید تم اس کی شرط قبول کر لوگے لیکن اب ہم نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے اس لیے وہ ضرور تم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کریں گے تم بھی اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار رکھو اس کے بعد آپ نے حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلح اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں ایک بیستہ دے کر مدینہ کے بیرونی راستوں پر متعین کر دیا اور دوسرے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مقصد نبی میں پہنچ جائیں اور لڑائی کی تیاری شروع کریں لقیاء انشاءاللہ دوسرے